موسیقی صاحب آپ نے ایک اور بات بھی فرمائی حکمرانوں کے بارے میں کہا کہ چکے حکمرانوں میں عجب اور جہالت اب جہالت کو کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے اسلامی نکتہ نظر سے بہت سارے حکمران تو کوئی آکسفورٹ کا پڑھا ہوا ہے کوئی برکلے کا پڑھا ہوا ہے یوسی برکلے کا کوئی اس کا سٹینفرڈ کا پڑھا ہوا ہے تو جہالت تو نہ ہوئی نا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال کیا بلکہ یہ بات کہ وہ آکسفورٹ کا پڑھا ہوا ہے تو اب جہالت کا دبعہ تو زیادہ لگتا ہے کیوں اس لئے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حکمران اسلام کے بنیادی عقائد اور اخلاق سے واقف نہ ہو اور ایک قلولہ پڑھنے پر قادر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آکسفورٹ کی یونیورسٹی کے ڈیگری جو ہے وہ بھی اس کے لئے باعث شرم بن گئی کولنبیہ کا پڑھا ہوا نا اس کے لئے باعث شرم بن گیا کیونکہ اسلامی ملک کا حکمران ہے وہ ایک قلولہ سے ہی نہیں پڑھ سکتا آپ نے خود دیکھا ہے ویڈیوز موجود ہیں ایک قلولہ پڑھنے پر قادر نہیں ایک آیت القرصی سنانے پر قادر نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ جہالت مراد ہے جس کو دینی جہالت کہتے ہیں اسلامی جہالت کہتے ہیں ان کو آقائد کے وزن پتا نہیں ہے ان کو اس وزن نا پتا ہونے سے وہ اعتدال نہیں کر پاتے کہ ہمیں جو کس کے بارے میں کیا کہنا ہے کس کی ڈیگری فرق مراتب کیسے رکھنا ہے لہذا آپ دیتے ہیں حکمرانوں کے وہوں سے ایسے ایسے جملے نکل جاتے ہیں پہلے حکمرانوں کو دیکھ لیں اور موجودہ حکومت عمران خان صاحب کو دیکھ لیں وہ بھی اپنی سادگی میں کچھ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں قوم کو اعتراض اہل علم لوگوں کو اعتراض پیدا ہو جاتا ہے یہ وہ چیز ہے اس نے تو حدیث میں فرمایا کہ طالب العلمی فریضت انعلاقلی مسلم کہ علم حاصل کرنا اتنا کہ جتنا کے بقدر ضرورت ہو یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے حکمران ایسا کوئی کورس یا ایسا کوئی کریٹیریا نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہتے ہیں آپ لڑنا چاہتے ہیں آپ یہ اسلامی کورس ہم نے جو مرتب کیا ہے یہ نائن ڈیز کا ٹین ڈیز کا یہ کورس آپ کر کے آپ سند لے کے آئیں ٹھیک ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے سند لے لی ہے لیکن اس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں اس لئے پارلیمنٹ ایرین کے لیے ایک ایسا کورس ہونا چاہیے جس میں اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادی اخلاق احوال کو اس کو علم ہو جس کے نتیجے میں کل کو اگر وہ کسی جگہ پر بھی ترجمان بن کے جاتا ہے ریپریزنٹیٹی ملکہ بن کے جاتا ہے تو اس سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے بلکہ خود اسلامی ملک کے لیے باعث شرح ہو اس لئے دینی جہالت کو کور کرنا ضروری ہے موسیٰ صاحب یہ تو بات آپ کی سمجھ آگئی بڑی خوبصورت آپ نے سجیشن دی کہ ان کے لیے کوئی جو پارلیمنٹیرینز اور پولیٹیشنز اور لیڈرز ہیں ان کے لیے کوئی کریش پورٹس ہونا چاہیے کوئی انفرمیشن ان کے لیے پروائیڈ کی جانے چاہیے موسیٰ صاحب